ہوشیاریاں ہوشیاریاں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر سب چیزیں آپ کی مرضی سے چل رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر چیزیں زندگی میں آپ کی مرضی سے نہیں چل رہی تو یہ اس سے بھی اچھی بات ہے جی ہاں یہ بہتر بات ہے کہ چیزیں اگر آپ کی مرضی سے نہیں چل رہی کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ خدا کی مرضی سے چل رہی ہیں جب نئی نئی کوئی آدمی ڈرائونگ سیکھتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب پہاڑی لاکھوں میں گاڑی آتی ہے تو استاد ڈرائیور یا والد یہ کہتا ہے یا والدہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے گاڑی مجھے دے دو تم نے ابھی نئی نئی سیکھی ہے خطرناک راستہ ہے تو اب گاڑی میں چلاوں گی یا میں چلاوں گا بلکل ایسے ہی آپ کی زندگی میں بہت سے وقت ایسے آتے ہیں جب آپ کو یہ لگتا ہے چیزیں میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ یار بہت مشکل ہے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آ رہی ریت کی طرح حالات میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ وہ حالات خدا اپنے ہاتھ میں لیتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت وہ ڈرائونگ سیٹ پر ہے اور آپ کو جب اس کو لگے گا کہ اب یہ ڈرائونگ آپ کو دے دنی چاہیے پھر چیزیں آپ کے کابو میں آ جائیں گی تو اگر حالات آپ کی مرضی سے نہیں چل رہے تو اس کی مرضی سے چل رہے ہیں اور اس پر اکتفا کریں اور اس کا شکر ادا کریں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو جنگل میں لے کے چلتے ہیں اور جنگل میں پیارے پیارے جانور پرندے وہ چیزیں دیکھتے ہیں پیارا جانور تو کوئی بھی نہیں اس میں جانور تو بہت اچھے ہوتے ہیں انہوں نے تو ہتھیار پکڑے ہوئے تُسی سارے ایتھے کی میں نکل کے آگئے ہو ایسے کر کے آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں جنگل میں ایسے کرتے ہیں تُسی جاندے نہیں ہو ایسا ڈہ دیر آئے ہم نہیں جانتے متاثر ہی گے تو انہوں اور آپ کون ہیں نا تے سنیا ہی ہوئے گا ڈاکو رانی اچھا آپ ڈاکو ہیں سا بادر سا نو پتا تُسی کی کہنا ہے کوئی اپنی مرضی نال ڈاکو نہیں بندہ انہیں پوچھے آئے اچھا کیا نام ہے تمہارا جگاور جگاور نام تو یار بڑا دبردہ لیکن نال دے وی پننات جدو کوئی بچہ سوندھا نہیں گجرالہ کی ڈیالاک سی سو سو میل تک سو سو میل تک جدو کوئی روندہ نہیں سو سو میل تک جدو کوئی بچہ روندہ ہے ماما کے اندھیے سونجا مامو جگاور آ جائے گا آپ کے اس گینگ میں سردار کون ہے اے میرا پتر جگاور آپ کا بیٹا ہے سگائی ہے خال نہیں میری تے ماما مانگو پالیا ہے تے میں اس گینگ دا ڈیپٹی سردار رہا تے میں جنرل سیکٹری شاکا اور بھی کوئی ہے اس گینگ میں سب تو خطرناک آدمی دہانی تُسی ویکھا ہی نہیں وہ کون ہے ہے باپت یہ واقعی خطرناک لگتا ہے او جانے دو بھائی ان لوگوں نے ابھی نا آپ کا گارڈ نوید نہیں دیکھا مجھے بسے دوڑا دوڑا لگا ہے جب یہ آیا ہے نوید کہلے ہو چکوالا لے جی انہوں نے بڑے پائن نے پھر تو واقعی ڈینجریس آدمی ہے آپ کی کیا سمچیلٹی ہے سر پنجا پنجا پنڈا تک پنجا پنڈا تک پنجا پنڈا تک کیا جی ایبت ناک دے روڑے کوئی کتب کوئی ڈکا ایبت ناک تو بغیر ممکن نہیں مجھے لگتا ہے نہ آپ ڈاکا چھوڑتے ہیں نہ گول کے پر چھوڑتے ہیں کسی نے آپ کو مرکری تو نہیں پلا دیا ان کی آواز کو کیا ہوا ہے ساب بادر چھے چھے ساب بندرال کلہ مقابلہ کردہ ہے اوہ تے ایک پلس مقابلہ چھ گلت گولی کھا بیٹھا سی کیسے پڑی نال اچھے خاصے مجھے پڑے لکھے بھی لگتے ہو ہٹے کٹے ہو بلکہ کٹے کٹے ہو کوئی کام کیوں نہیں کرتے ساب بادر اے بڑا عزت اللہ کام میں کیسے لوگ ڈردینے چک چک کے سلامہ کردینے اوہ نوکنیاچ پڑائیاچ کی اوہ تمہیں نہیں کرتے جھگ جھگ کے سلامے وہ بڑے ڈاکو ہوتے ہیں آپ نے پھر ہماری سٹوڈی سنی نہیں ہے بڑے ڈاکو ہو تم کہاں سے الیکشن لڑا کبھی ہمیں ماں ڈراؤں ہم نہیں ڈرتے تمہاری ان بندوقوں وغیرہ سے تم لوگ کبھی سیاست میں ہی نہیں آئے لیکن ہم نے اس کے باوجود بڑا لٹا ہے تم نے کیا دس بارہ کروڑ لٹا ہے اس سے زیادہ کیا ڈاکو بنے ہو اللہ تیری زبان مبارک کرے ہو دس بارہ کروڑا لے ڈاکے بھی ان دنے اچھا سب سے بڑا ڈاکا تم نے کیا مارا ہے سہیز آر پیدا دیکھا تم ڈاکو آکو نہیں ہو کبھی ٹھیکہ ملا ہے کسی سڑک کا کسی حکومتی کام کا نہیں ڈاکو بنے ہوئے ہیں انہوں نے صرف انسٹرومنٹ پہ ٹھیکہ لگایا ہے لوکات ساڑھی بڑی درشت ہے تم نے آج تک صحیح ٹائلیں توڑ کے دوبارہ ٹائلیں لگائی ہے کسی ٹھیکہ پہ نہیں نہیں کہاں کی ڈاکو ہو یار تم اسی پتا نہیں کتھو کورس کتھ ہے ڈاکے تھا سانوں نہیں پتا کبھی ریلوے کا سامان نکال نکال کے بچ ہے نا نا کسی بات کے ڈاکو بنے ہوئے تم بیجو یار انہوں نے کام نہیں کرنے لگا جڑے کامیت آتے ہی ترسیاتی کا نہیں کیتے اپر تم ڈاکو نہیں ہو میری جان ساتھے بہترہ میں ہم کس طرح سے بن سکتے ہیں تم لوگ بہت امیر لوگ ہو نہیں تمہارے یہاں لائٹ آتی ہے تمہارے یہاں گیس آتی ہے نا 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 کوئی کسی قسم کی سہولت موجود ہے سڑکیں یہاں بنی ہوئے ہیں نہیں یہاں پارک ہے نہیں تمہیں کام پاکستانی ہو اے اے یا راج راہزی خرچا خرچا گیتا ہے سڑا زائے گیا میں اپنی پوری جوانی ڈاکے دے نام تے اینجی کر لی اینجی اللہ سا بھدر آج تک جو کیتے اپنے دندہ دے زورتے کیتے کسی آگے اپنے پھلایا آج تک جوانی دے نام کسی دا اور تم پائی پائی کے مکروز ہو آئی ای ایم ایف کے مکروز ہو باقی ممالک کے مکروز ہو اے بھائی آج کے پورے ہاں اور سب سے بڑے ڈاکو تو ہاتھ میلاتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی توتا بات کر رہا ہے اور سانو پتہ ہاں جنو ڈاکے دے جائی رہا ہے کیا؟ کہ تم بولنا نہیں کیوں؟ کیونکہ سانو بے ایک اگلے پسطولہ کار لینے نے تیزی آواز سوڑ کے دانت کٹلا پہنے تمہارے پاس اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے دوا خریدنے کے پیسے ہیں؟ نہیں پا جی اسے ٹھیک ہے بھائی ایسا ٹھیک ہے بھائی ایسا ٹھیک ہے تمہام پاکستانی ہو یار تم نہیں ہو ڈاکو میں فری ڈیسپنسن بھی ایویلیبل نہیں ہے اب ایک اور بار نوٹ کیجئے گا آپ نے ان تمام ویپنز کے لائسنس بنوائے ہوئے ہیں؟ ہاں اور آپ کے پاس کیری کرنے کے پامٹس بھی ہیں بلکل یہاں نہیں گاہی ترونی کامانی ہسی کر دے آپ کے پاس گاڑیوں کے لائسنس بھی ہوں گے بلکل اچھا لائسنس دونے پر اندر کون رہ کے آیا ہے؟ ہاں ہاں لیکن حرون صاحب اے تے پھر قانون دی بالا دستی تے ہونی چاہی دیا نا باپ اگر صرف میں نوئینا داسترو جی کیڑے ڈاکو مانا تُسے ذکر کر رہے ہو جی جی اوہ کیڑے جنگل چنے وہ انسانوں کے جنگل میں آہ یہ نہیں کہ تاڑے چنے میں ایک پہاڑوں کی وادی جیسی ہے اس کے نیچے رہے ہیں اٹھے انہوں نے پانی پا بجلی مل دی ہے یہ ہاں انہیں ہی تو سب کچھ ملتا ہے پانا دے بیچے جی ہر جگہ ملتا ہے وہ جہاں بھی جاتے ملتا ہے وہ جا رہا ہوں پہلے نا چھئی منٹ کریں کہ انہوں کو کام سکھی آئی جی وہ مختلف جہازوں اور ہیلیکاپٹرز پہ جاتے ہیں ڈاکو ہاں آپ لوگ کس پہ جاتے ہیں اسی تے ویغن کرا کے جائی تھے ہاں چھوٹو بھول دی ہے انہیں پیسے ہی نہیں ہندے چنگ چک رہی تھے تم جیسا نوجوان یہ ڈاکو کیسے بن گیا ساب بادر میں تٹھ ڈاکو نہیں سے بڑھنا تو نہ بنتے مجبوریاں کراندیاں نے کیا مجبوری تھی ایک کڑی نال میں نے بڑا پیار سی یہ مجبوری تھی ڈاکو بننے کی نہیں ساب بادر جیس کڑی نال میں نے پیار سی وہ میں نے پیاری نیجی کہہ رہتی کہ کین کرو میں نے بڑے ترلے کی تے کہ یار میں نے کہا آج جودہ بیعہ ہے جان جتھو ہی لنگ کے جانی ہیں اوکے یعنی یہاں آئے میں ہیں وہ بھرات روکنے کے لیے بھرات روکے گی بھی تو گولی ٹھکے گی بھی اگر تمہیں اس سے سچی محبت ہے نا تو ایسا کبھی مت کرنا ایم او ٹاکسک لیبر اوکے آئل ڈو دا آرون صاحب آجے تے خوندیاں ندیاں ہی بینڈیاں تے میں اپری خالہ دا سر فقرنال بلند کرنگا نہیں تے خوندیاں ندیاں خالہ دا سر دا اے نہیں میں نے پال پوس کے اڈا وڈا ڈاکو بڑھایا ہے تے میری طرح ایوی تنہا ہے کیوں؟ میری وجہ تو انہیں بھی شادی نہیں کی تھی آپ نے کیوں نہیں کی شادی؟ میری بھی ایک بہت لمبی داستان ہے چلے رہنے دیں اچھا یہ بتائیں دسنی ضروری ہے اچھا چلے بتائیں اوے ساڑھی مرضیدہ تے بندہ سانوں تکریہ ہی نہیں جے میری مرضیدہ منو بندہ تکر جاندہ تے میں اپنی کلاشن کو اپو دے قدمہ چراخ دے نہیں سی کیسا آدمی پسندہ آپ؟ جیڑا اپنی زبان دا پکا ہوئے ٹھیک ہے اور ساچ بول دا ہوئے ٹھیک ہے جیڑا ایک باری کمیٹمنٹ کر لے تے پیچھے نہ ہٹے پڑا لکھا بھی ہو اے جیوندہ رویں اور مردانہ وجاہت بھی ہو وہ تے صدق جاوان تو انہیں ڈاکے نہیں مارنے پڑیں گے ان سب کی ذمہ داری اٹھائیں گے چلو ہنے پوچھنے نیا آپ کبھی لاج کرانے باہر گئی ہیں نئی آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیلیگاپٹر ہیں نئی آپ بھی یہ کام پاکستانی ہے ادھر آجائے اوے وجہ وجندی آواز آ رہی ہے آہو پرادہ ٹیم ہو گیا ہے لکھ جاوائے اوٹ کدیشنل آلوئے اوے چھپ چھپ ٹیموہ گاہ ہو جانگے لیٹھ ہو جھدی شکل اب دولے نو کون تا ماروں تاермہดا بنائی اب جب بگی اوے اوے چلو 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 مجھے نہیں مجھے سا limitations ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے لو یہ آج چرگا ہی چلے گا اے بے وکفوں تھانو پتہ تسے کی غلطی کیتی ہے ہلو اے تسے کتوں پڑھوں گے ڈاکو تو کہا ترہی تسا تھانو پارٹی نے ٹکٹ ملنے اے پر نوسو تدر استاد بی مشکروں بیان جا رہے گا بیٹا آکھو کے خالا ذیکھ دو ٹکیانیوں نے پاگل کیتا ہے پھارے نام چھت چھت پیسے دے اڈے پوجاری میں زندگی چکتی نہیں بکھے او کی ہوئے اکی او کادا اکیے لاغے ہوئے اہاں 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 اگر آؤ ایتھو لانکے تا گیا ہے اسی آج جیدرو میں نو مار کے لنگو گے چلو لنگو ہے اے تسی پھڑیا کیوں نہیں سردار تو آپ پہ ہی کیا جی مار کے لنگو گے تو ننگے نو سب پھڑ کے لے آنا نو جل دیکھا جل دیکھا اوگے لگا اے ماریا تھے اگا ہونے بندبہ ہولی بچی ہے اب جو تسی کیا ہی تاڑا حکم سیرمتھے تھے اے تسی پھڑا حکم سیرمتھے تھے اگے لیٹ ہو گیا تو نہ پہند گیا لڑا دیا اگے نہیں نجھ رہا ہوں دیا چاچا آج جے برات ایتھا نہیں لنگ سکتی ایوہ جی اگے کو سڑک بان رہی ہے اے ساڑی زید ہے جنہوں تو بیان جا رہے ہیں انہوں جگاور پیار کرتا ہے ابا مکابر ہے انہوں پیار کرتا میں جرور جانا ہوتر اے تُو جانا ہی آنا میں زبان کی تیا میں اپنی زید دا پکا ماں کیا ہوا ہے وہ کچھ چڑی بولن دے ہی ہے اور چڑی اور چڑی میں ہی ہے تمہارے بیچھے وہ جیتھو لنگڑائی تے پتر دی مات رہی تیار ہو جا میں پجاہ پندی آج بہ کے زبان دیتی ہیا تے میں اپنی زبان دا پکا ماں میرے لو پاہ میں واج جانا ہنو مار دے چلو چاچتا تو وہ ڈین ٹھیک ہے مار دنے اب مریا میں مار دے بے شوکہ جا ہے تنگا پلا جی شیخان دے بہت کام دے جان ٹھیک ہے اسا جس من اُولدہ بہتو ہے بہتو ہے ہے تکا اپنے پتر نو پھڑ پھاڑتے واپس کھار چل جا اے نہیں ہونا اگلے ہندی روٹی ٹھنڈی ہوندہ ہی ہو تھے بات تے میری بات سنے دو لوگ جا کے کیا ہی روٹی کھا لیں گے اور ساری جانج سڑکوں سڑک گئی ہے میری تو گھڑی خراب ہوگی زیمہ تاں ادھر دی آ گیا چاچا تو سانوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اسی بہت بڑے ڈاک آم پاکستانی ہیں پاکستانی پاکستانی دا راستہ تے نہیں ڈاک دے بلکہ میں کہنا تم ہی چل وہی ڈولی نو موٹا تھے اچھا بیسے چاچا نے بڑے پڑے لکھوں والی بات کی ہے بیسے بات تو نے بہت اچھی کی ہے اپنی زندگی بناو کس کام میں پڑ گئے ان کا خوشیوں بھرا دین ہے میری بھی غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ جنہوں میں پیار کرنا انہوں نے چڑی جی پھسا گے لائے ہیں میری بھی غیرت گوارہ نہیں کر دی جتھے میں زبان دیتی یا کوئی ہور ویان چلا جاوے چاچا پھر پتر مارن لگ گئی میرے لو ایک باری کی ہزار باری مرے چاچا پھر 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 پھاروں گا چاچا پھر 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 دی میں بہت لیٹ ہو گیا ایک پھر دیا گا میرے ساتھ اور نے چاچا پھر پھرا چاچا گولی چلے دا لگے سارے پھارشانگی تری بیر جدھا دو ہاتھ جوڑن دے یہ دروں بھی چل سا چاچا ٹینسادودہ پرچہ آیا ہے چاچا پھر 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 پھ GI مجیلت دال روٹی کھالا لگا لیکن اپنے اصولاً دا پکا ماں اوہ دا مرگا پکیا کوٹیانے لے تیچا تیری میر بہنی تسارہ بڑھنے ایسا کے بھی انہوں نے لگا دور پہ چھنے بھی رہے کھارو اوہ پھارو اوہ پتر مرل گئی ترا ایک ماری کیا ہے ہزار وی اوہ گانے دے اوہ سرطھار ہے میں نے پھرا دے تھا رہے کچھ آئی بہنی تیچا رحم دل بہتا ہی سیہنے کے انہوں نے وہ تین سو دو درخت لگے دیا ہے وہ سوکے جاندے جاندے پیری میر پانی جانتے گا تو اسی ڈاکو نہیں ہے تین سو دو پوگتی نے وہ تاڑے کو گارڈ شاڑنی آگیا اپنے نہیں بڑیاں گڑیاں بھی نہیں وہ کدھی لیکشن لکشن بھی نہیں لڑیا بڑیاں گڑیاں وہ تہہر کی مینو پوڑنے گا میں پتر بیاؤن جاڑا پتر تاڑی میر پانی ہے چچا مینو جاندے ہو چچا تیرا مونڈا بے کے لگ دا کڑیاں رشتہ صرف تیرے مونڈ دیتا اے چچا اے نکڑی جو اے نکڑی جو اے نکڑی جو اے نکڑی مارن لگے تیرا شاہری صاحب کیپ کونہ کالو اے نائیا پیچھے آیا کئی تو جہاں آگی تو کچھ چچا اسے زمیدار شہریہاں کیسے دا کتل تے کارنی سکتا ہے اے کمس کمیدہ کھنم تے سیکھ سکتا ہے سیکھ اے نکڑی جو اے اببا میں کچھا رہا ہاں سیکھ اے سیکھ دا کیوں نہیں اوڑا چا چا کوئی ریکٹ کری دا ہے کوئی روکی دا اے اپنے یہ سولان دا پکا ماں مار اے باسوے آجی تے مینوں میرے خوابان دا شہزادہ ملیاں اے پایاں میرے پیرانی کیوں راکتی جنگا نہیں لگ دا ڈاکو اٹھ کھلو چچا میری کھالا پسند آگیا ہے تم نام چاچا تو بات تو چچا نہیں بلکہ کھالا میں اے اے اصولتا سولان تے اپا باندہ اپنی ایک زبان کی تی ہے پئی دو سو کی چاہون دے تو تسی مہم تیری کتھ جبان چلی گئی اٹی گئی ہاں چل لے یا اگویں اگہہ تب لیٹ ہی ہونا کاما ٹھیک اگر لیٹ ہے تو اپنا کام پکتا آگیا کے جانا وہ مجھاں میری نوم کر جائے گی تو تیری ماہ مجھتے گی اہا haaa انہی کے دیر ہو گئے انہیں ہیں آڑا کھجل ہو رہے ہیں اور اصل چار د dimensional کے دوری ہ Haut Deus اہا میں آنہا تنہوں نے دو ٹھین روٹی نہیں لیکن عزت دے سکنا یہ manufacture ابباد اسٓاء گللہ میں انہوں نے کہیں اوہیو جو بھی ہے ایداویاں سے نہیں ہنے دینا ایدا اچھال ایدا صرف پر ہوں اس کو اور کر لگے تو آپ نے زبان دی ہوئی تھی اوہ زبانہ گلہ میں بڑیاں یہاں دنیا تھے تو ہی ہوتی طرح زبان دا کچھا نکلیا مارو میرے منڈے لکھا ناظرین وقت چھوڑی سے بریک ہے کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد اوہے میری مرضی دا اوہے کیا ہوتا ہے اوہے میں نے ہونے ہی کہا ہے ہو گیا تھی ہو گیا نہیں بہتری مجھے احف کبھول آئیں گے آئیں گے اچھا ہوتا ہی آئیں گے ہوشی آدیا ہوشی آدیا ہوشی آدیا ہوشی آدیا ویلکم بیک ناظرین اس سیگمنٹ میں جی ارزا خان ہمارے لیے خاص طور پہ ایک بہت شاندار گانہ لکھا رہی واو اپنا لکھا ہوا کسی کا کمپوز کیا ہوا اچھا کسی کا بجایا ہوا واہ کسی کا پہلے سے گایا ہوا لیرکس چینجر وہ میرے اپنے ہیں لیرکس انہوں نے اس کے چینج کر دی ہیں وہ ان کے اپنے ہیں اس کے علاوہ آپ کو گانے میں ہر چیز بہت اچھی لگی میوزیشنز بھی مانگتا کہ میں نے کٹھے کروا مرہوم کی طرح بیٹھا جی آج آپ دیکھ رہے ہیں نا دو دو مرہوم نظر آرہے آپ کو آہو اچھے بندہ پیٹھا میں گا پار رہا ہوں تلے کوئی چیز آئیی سیر تسی ریکھے نہیں میں سا رہے آیاں نہیں سا رہے نہیں تو آیا آج تو پینل آیاں آپ نے پہلے بھی نے ٹی وی پہ بہت مرتبہ دیکھا ہوگا مختلف شوز میں پر فارم کرتے ہوئے آج کہون کے اوپر بیٹھے ہوئے آہ دانش صاحب دانش صاحب observation ہے حرون صاحب میری یہ اتنے دانش ہوتے ہیں یہ بالوں کی طرف سے بڑے بلیسٹ ہوتے ہیں واقعی ہے واقعی ہے اینوی دس یہ صبح صبح آ کرنا وہ بڑا بلور اپنے بالوں کو مروا رہے ہوگا حضر یائی تو میرا نام دانش آہ جنہوں نے اپنے بالوں کی گروتھ اچھی رکھنی ہے اپنا نام دانش رکھ لے تو تم ہی رکھا تیرے ساڑھے اڈنڈے آپ بچاری سرنے بھی رکھ سکتے ہیں دانش آپ کتنی خوش ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ دانش صاحب نے کتنی دیر اس بات کو دبائے رکھا ہے تو ارزا آج ہمارے پاس بہت اچھی آڈینس آئی ہے ان کے پاس آئیے آڈینس کی طرف چلتے اسلام علیکم میرا نام آنور ہے جی میں شیر پڑھنا چاہوں گی جی جی پڑھئے پڑھئے ٹردے ٹردے ڈھائنا چاہیے چھامے کدھرے بینا چاہیے انجوی ساڑی لوڑتا کوئی نہیں اوڈے مگرو لینا چاہیے واہ مرد کہہ رہے ہیں ساڑی دے بڑی بستی ہو گئی گانا سکھن بینا چاہیے اس سب جو کہا رہے ہیں دو دوست آپ سے کہہ رہے ہیں اندھنے باب سورہ گاندا جاندے انہوں کہہنا چاہیے واہ 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 جی نیکس جی اسلام علیکم میرا نام بلال احمد ہے اور میں آپ کو ایک شیر سنانا چاہوں گا بہت ہے کرب بھی شامل فقط کمال نہ دیکھ اہا لہو لہو ہے میرے پیر دھمال نہ دیکھ واہ واہ یہ دیکھ ٹوٹ کے اب تک نہیں میں بکھرا ہوں میری جو آنکھ میں رہتا ہے وہ ملال نہ دیکھ واہ تو اپنے صدہ پول موبائل نہ دیکھ اٹا کریں اٹا کریں وہ لکھا ہوئے ہے نا یہاں اٹا کریں سالن جینا تریدہ استعمال کرو تڑی گراری پات رہی ہے اٹا کریں جی ناں مجھے سوال بھی کرنا کبھی نہیں آیا بے شک بے شک میری تو آنکھ پہچان بس سوال نہ دیکھ بہت خوبی بہت خوبی بلال بھائی بہت خوبی نہیں کی ابتسام ہے جی عطا کریں کتنے ہمدرد ملے دوست ملے یار ملے سب کے سب ابرتے ہوئے سورج کے پرستار ملے زندگی اب تو ہمیں بازار میں کیوں لے آئی زندگی اب تو ہمیں بازار میں کیوں لے آئی ہم تو یوسف بھی نہیں ہے کہ کوئی خریدار ملے آہ آہ چلو جی یا علیہ انہوں نے لا بھی دیو کہ فکس پالی پانچ سال بات این نے جیکٹ لانی نہیں پھر گرمی آج پگل کے ٹگنی ہے کیا مسئلہ ہے ویسے کیوں یہ تو پہنچا ہے یار تین دن ہو تین چھوز ہو گئے ہیں تو پاکل ہے ترمین ڈیٹر تھو پڑے ہیں لوگ کی تھی جیکٹ پاکے بائک چلانتے رہے نا اے پاکے فرشتوں ڈلا پہنچا دبل جیکٹ ہے بیس ہیڈ پائی آج میں تو پاکی ہے اس ہیڈ رہ گی ہونے اب ہم جلتے ہیں عرضہ خان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کیا لے کر آئیں کیا لکھ لائیں کیا لکھ کے کیا لائی ہو بیسکلی یہ ہر اس لڑکی کی کہانی ہے دکھ بھری کہانی ہے جو کہ نائن ٹو فائیو کے سرکل میں فس کے رہ گئی اور وہ اس کارپوریٹ جنگل سے نکلنا چاہتی ہے سنائیے عطا کریں عرضہ اور مرحوم آج رائتہ پھیلا دو آرون صاحب اجازت ہے اجازت ہے آرین پلیز سر میں گانا میں بھی سامنے بیٹھا ہوں اچھا اور تینوں بے کے تے انہیں بسو رہا گاؤنا ایرزہ 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 بہت آلا مجھے صحیح سے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو مجھے گیٹار بالکل ہی بجانا تھا بھائی نے اور آوڈیونس نے تالیاں بجانا کرنا اوکے کر دی گئے ناظرین بکتو ہے چھوڑے سے بریک کا کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد چلیں اب آپ تشریف لائے ہیں چل کے آئے ہیں ہمارے پاس تو کوئی بات نہیں سنا کچھ کہ کون کہتا شایر نو کھنا کچھ تو کہنا شایر جڑا ایدان سوٹا دا بھلا ویلکم بیک ناظرین ہمیں بریک میں جوائن کیا ایک شایر صاحب نے جو مبینہ طور پر شایر لگتے ہیں کہتے ہیں بھی میں شایر ہوں آئیوں سے بات کرتے ہیں کہ سلسلے میں تشریف لائیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام اے شایرہ جی میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ شایروں کو معافضہ نہیں ملتا لیکن ان کی حالت دیکھتے مجھے لگتا ہے کہ انہیں تو بالکل بھی نہیں ملتا اس کو تو داد بھی نہیں ملی بھی نہیں انہوں ملتا ہے انہوں ملتا ہے مرے بندے دا سوٹ صدقہ اے ہو جے شایر دے مو شایر جی بندے دے نہیں ہوں صرف مکھیاں ہوں دیں Conیا tới نظر سوٹ کیا دے نہیں اور ٹائ Extra Te찾ہ تین حضار مکھیاں دے Ireانے Warner بڑی گال کی تیا مالگٹی تھاو ٹرابر اندھا مالگٹی ہوں تھا یہ ہی ہے آج آپ نے مجھے شایری کے طور پر بلایا تھا شایری کے طور پر بلایا تا شایری کے طور پر بلایا تھا لیکن کسی نے گندیší نظم بیج دیا ہو جشائر کہندہ کہ میری کلم چینی طاقت آتا تھے آپ نے یہی تھے مار لینے باز آئیں یار ہمارے مہمان ہیں اور آپ شاعر بھی ہیں تھوڑا سا ان کا انٹرویو ہو لینے دیں پلیز اچھا ٹھوڑا سا نا اسلام علیکم جی آپ شاعر ہیں یہ نبیستی تو بعد اسلام سمجھے ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے اسلام علیکم جی آپ شاعر ہیں واریکم اسلام جی میں شاعر ہوں اچھا ٹھیک ہے اچھا جی وقت ہو گیا موسیقی بھار جی اگے تردہ کام اگے سر بڑی معذرت کے ساتھ مگر آپ کے ہاتھ ایک شاعر والے نہیں لگ رہے نہیں نہیں مل کا الزبت دے ہاتھ الوالا میں اچھا ہاتھ نہیں لگ رہے تھے تر موہ لگ رہے ہے جیڑا کہہ رہے ہوتا لگ رہے ہے آپ دیکھیں جھکتے نہ کریں آپ ہمارے مہمان ہیں آپ کی عزت کر رہے ہیں آنی بڑی کر رہے تو اسی بھی ناری ہو اور اے ہو جی بندے دی شاعری کاٹ مشہور اندھی سرما بہتا مشہور ہوتا اور بے ذوق لوگ انہوں نے پتا نہیں کڑا بڑا شاعر بیٹھا سرما تھا انہوں کی قصہ کوئی شاعر نہیں اس سنیارہ دو سالے انہوں جیل ہوگی سی کیوں؟ اپنی بیوی انہوں نقلی زیفر پناہ کر دیتا جاستا بھٹے انہوں میری بات سنیں ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں آپ ہمیں جھکتے لگا رہے ہیں سر اوہی میں دوسر نہ کر رہا ہوں کر دے رہا بہت ذوقوالے لوگ ہوتے ہیں بڑے رحم دل ہوتے ہیں تو یار ہمیں جھکتے تو لانا کریں رحم دل کیڑا ہوں دا شاعر میں رحم دل ہوں دا نا ایک مطلب وہ نا دی فیلنگ ہی لیا یار سوفٹ ہوں دیا میں تخیل آڑا کاما جا کے تخیل دے ویچھے جا کے بندہ لے دا یہ لوگانے کم بہت ہوں دا انسانیت بہت ہے کیسے؟ یہ نالمداری رہن دا باندر مر گیا مینہ ہو دینا باندر باندر بڑھن کے جائے اے ہون میں اپنی شاعری جو سوشل ویل فیر دے کام شاڑنا ہے کیا لکھ کے لائیں آپ؟ ہاں جی شاعری ہے زاری بات ہے میں شاعر ہوں تو شاعری لکھ کے لاؤں گا نا چلے سنائیں سنائیں حرون صاحب آپ نے ان کا نام نہیں ابھی تک ہاں میں تو بھول گیا آپ کا نام پوچھنا اڑے اچھے میز بانو دیکھو نا سہبے صدر انٹ دے اور ان پر مہمان دا نا ہی نہیں پوچھے ناظرین اب میں شمہ محفل اگلے شاعر کے آگے پیش کروں گا اور نا کی طرح یار نا کی تیرا نادرہ چاہیا میں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام آجی گلفام ساٹا چلیں اب آپ تشریف لائیں ہیں چل کے آئیں ہیں ہمارے پاس کوئی بات نہیں سنا کچھ ایک کون کہن دا شاعر نو سنا کچھ تو کیڑا شاعر جڑا آئدہ سوٹ دا اے ہاں گسے جنام ہے کیوں طریقہ سوفٹ طریقے نا کہی دا لو جی ابا آپ کے ساتھ اچھا یہ جس طرح انہوں نے یہ پھیکا ہے نا اس سے مجھے ایک شیر یاد آ گیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اٹھا شیر تھے میں سنو نا یا میں ہی تا نجازتے تھے ایک دفعہ دے دیں آپ کیونکہ شدتِ تشنگی میں بھی غیرتِ میں کشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھتے واہ 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 اچھا جاؤ اچھا تیرکا نہیں اچھا نہیں حارون صاحب آپ نے واقعی بہت بھلے سخن کہے ہیں اچھا تو اسی منہ انہوں نے سارے جو جواوکالی لگے ہوں کیوں لگا ہوں میں اجرہ رمال جیا نہیں ہے لکھتا اوپر تو اسی آئے رکھتے ہیں کیوں نے نا سنائے آجی اچھا تاڑی نظر جب پھر بھی کرے گا ٹھیک اتا کریں جی اتا کریں اے سوری میں تانوں اے آئے آئے یار یہ کیا طریقہ ہے اب یہ کوئی نہیں پکڑ سکے گا آلو ہو یا تیڑا صفہ ایتے پنتالیسو کریانی آلی دا دیونا ہاں ہاں اتا کریں یار کچھ تو ریجیسٹر کار رہے گیا ہاں نہیں اے نہیں آب تینہ ہزار حمیدہ نے کمیٹی دے نہیں 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 ہاں ہاں ابو چھو فکریں کھان دا رہے گیا تو سر میں تاڑی نظر محبوبہ دا سنیڑا آہ واہ 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 محبوبہ دا سنیڑا سنیڑا تاڑی نظر جی مطلعہ اللہ میں پیش کر رہے ہاں نا جی سنگھا لہنے لہنے اچھے تھے ہو جہے بندل نالا ہے کچھا تنائیں تنائیں پہلی لائن جد میں پہلی واری او دے سامنے آیا آہاہ آہاہ جد میں پہلی واری او دے سامنے آیا چوک کہ انہیں گندہ پانی ایدے اتھے پایا جد انہیں گندہ پانی ایدے اتھے پایا گستہ نہیں کیتا کہ انہیں بڑا مزا ہے کہتا ہے I am sorry میں سابر نہیں لیایا مجھے پبراہ یقین ہے اس کا اپنا مصرہ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جد میں پہلی واری او دے سامنے آیا جد میں پہلی واری او دے سامنے آیا جد میں پہلی واری سامنے آیا انہیں 간ہ campaignہ خلات میں بلى آپ میں نے اببِہ آہاہ انہیں نے جوگر کھلا پایا آہہ انہیں دوروں کمائیا آہاہ جی جی ایسی بھی ہونا دے نار آل گئے ہیں آج انہیں نہیں صاری 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 اسی آئیں گے رہنی کاردا نہیں گئے جد میں پہلی واری اوڈے سامنے آیا انہیں انہوں تتے تاویتے بٹھایا جد میں پہلی واری اوڈے سامنے آیا کٹھا حسن ویہ کے اوڈا دلکبر آیا اوہے باندھا اور اس نے پوچھا اے حسن گلی جو کٹھا گری کنے نوکرل آیا جس تو پہلا کے میں کردہ عشق دازہار میسج پڑھ کے سفنے ٹٹے دل ہویا تارو تار ہوئے 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 زارو کا تار تو ہوتا ہے تارو تار گیا تار تار ہو گیا نا تارو پو بکھر گیا بکھر گیا جا ہوگا میرا فون نمبر لیلا جب آپ ہمارے مہمان ہیں آپ جھکتے کر رہے ہیں ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں جو دو لڑکی میرے سامنے آئی ہے جی میرے بارے کمنٹس کیتے ہو دے بارے میں تھا گٹھا دٹھا کر چکوڑا تارو حج اپنا بھائی رکھ دو ابھی داسمنٹ لگے گا جی اتا کر رہے ہیں اتا کر یہ بادبانی ٹوپیا ہوئے 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 لڑکی کہہ رہی ہے جی منو جی کیا کہہ رہی ہے کہ دفع ہو جائے فیس بک تے فیلٹر کڑ کے فوٹو سی تو لائی باہ باہ ایس پھ لکھے گو گیا مہتے کنگی لے کے آئی آہ ہوئے 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 کاہہہہہہہہہہہہہہہد یہ لو اپی قوسیٰ کیٹا ہے جھڑی گالنے Inspector کیا تھی وہ بات کیا دی جاکھا تو اولے ہو جا نظر نہ آوی منو آئے 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 اے تے انہوں صحیح کیا رسے انہوں بکھے ہی صحیح انہیں میں صدقے دے بکرے وانگوں کو دینائی تینوں ہوئے 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 چکر کرو دے ذہنچ بکرا ہے جانور ہور سے اچھا تاکے رہے ہیں تاکے آپ نے کیا جواب دیا اسے انہ نخرا نا کر انٹی نا کر انہ تکا انٹی؟ انٹی 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 انہ نخرا نا کر انٹی نا کر انہ تکا تاون تیری تے انج ہل دیے جیویں ٹوٹیا پکھا ہوئے 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 وہ بڑی عمر کی نکل آئی عمر لکھی سی فیس بوک اتے توں تے صرف کچی آہا آہا مجھے لگتا ہے آغازہ ملے ہیں اس کو آپ کی کوئی کتاب پبلش نہیں ہوئی نہیں سارو حکمت دی کتاب میں لکھی سی ہاں میرا دادا حکیم سی اچھا جو فیبیر سے تینوں آپ ہی دعائی لڑ گئی آہا آپ نے جو حکمت کی کتاب خیر لکھی ہاں جی تو آپ کو محبت میں نکامی کیوں ہوئی کتاب چھے دیکھو تو لکھا با آپ نے حکمت علی کتاب میں ہاں جی حکمت علی کتاب چھے لکھیا ہوتے پڑھو شادی ہوگی آپ نہیں سار کیوں نہیں ہوئی سارو حکمت علی کتاب چھے پڑھو اے میں سمجھنا ناظرین یہ آج کا شو تھا انچاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ